میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامی ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بسے بسائے گھر تباہ کیوں ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے دوستو آج کا یہاں ویڈیو خاص کر میری اسلامی ماں اور بہنوں کے لیے ہے وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور انہیں اچھا لگے تو آگے بھی فور وڈ کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو صبح ہی صبح میاں بی بی میں جھگڑا ہو گیا بی بی گصے میں بولی بس بہت کر لیا برداست اب مزید ایک منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی دوستو سوہر بھی بہت گصے میں تھا بولا میں بھی تمہارے سے پریسان ہو چکا ہوں میں بھی تمہاری سکل دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں سام کو دبتر سے گھر آؤں تو تم مجھے نظر نہ آنا گھر سے اٹھاؤ اپنا سمان اور نکل جاؤ یہاں سے دوستو اس کے بعد صبح ہر گصے میں ہی دبتر چلا گیا اور بی بی نے گصے گصے میں ہی اپنی ماں کو فون کیا اور بتایا کہ وہ اب سب کو چھوڑ چھاڑ کر اور بچوں کے ساتھ ماہی کے آ رہی ہے اب اور زیادہ برداست نہیں کر سکتی اور زیادہ نہیں رہ سکتی اس ذہنوں میں ماں نے کہا خبردار یہاں کا نام لیا تو آرام سے وہیں بیٹھی رہے تیری بڑی بہن بھی اپنے سوہر سے لڑ لڑا کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اب تو نے بھی وہیں ڈرامے کرنا شروع کر دیا ہے اب تو نے ادھر قدم بھی رکھا تو صلح کر لے اپنے سوہر سے اور ویسے تمہارا سوہر اتنا بورا بھی نہیں ہے دوستو ماں نے تھوڑی سکتا ہے کہ تو بی بی کے ہسٹکانے آ گئے اور وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگی جب رو کر تھکی تو دل ہلکا ہو چکا تھا سوہر کے ساتھ لڑائی کا سین سوچنے لگی تو پھر خود کی بھی کافی گلتیاں نظر آئی اس کے بعد موہ ہاتھ دو کر وہ فریسوی اور سوہر کے پسند کا کھانا بنانا شروع کر دیا اور ساتھ میں ان کے لیے سپیسل کھر بھی بنا لی سوچا کہ سیام کو سوہر سے ماں پھر مانگ لوں گی اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے سوہر جب سیام کو گھر آیا تو بی بی نے ان کا اچھے سے استقبال کیا جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہ ہو سوہر کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی اور کھانا کھانے کے بعد سوہر جب کھیر کھا رہے تھے تو بولے بیگم کبھی کبھار میں بھی کچھ زیادہ ہی بول دیتا ہوں تم دل پر مت لیا کرو انسانوں کبھی کبھار گصہ آز آتا ہے سوہر منہی من بی بی کا سکری عادہ کر رہے تھے اور بی بی دل ہی دل اپنی ماں کو دعائی دے رہی تھی جس کی سکتی نے اس کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کیا ورنہ وہ تو جذبات میں فیصلہ لے کر اپنا گھر تباہ کر لیتی دوستو اگر ماں باپ اپنی شادی صداولات کی جائز اور نازائز بات کا سوچ سمجھ کر ان کا سپورٹ کرے اور فیضون میں ان کا سپورٹ کرنا بند کر دے تو بہت سارے رشتے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں پہلے ماں باپ کو سوچنا سائیے کہ آخر بات کیا ہے اس کی بعد ہی کوئی فیصلہ لینا سائیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو نیک ادایت دے آمین اس ویڈیو کو دیکھ کر کے والا اپنے تک ہی نہ رکھنا جتنا ہو سکے اتنا اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ بہنوں تک پہنچ سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل اسلامی قرآن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارا روز آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاجر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ